سبا کے پونے چھے ہو گئے ہیں اور میں سٹور پر جا رہا ہوں آج آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ جو دیسی لوگ سٹور پر کام کرتے ہیں آپ فرسٹ شفٹ میں اتنی صبح اٹھ کے جاتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ جیسے اندھیر آپ اس ٹائم اور سردی بہت زیادہ یہاں پہ مائنس ٹو ٹیمپریچر ہے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ سٹور پر جاب کرنے ہیں لی دیسی کیسے جاب کرتے ہیں ہے اور کیا روٹین ہوتی ہے ان کی سٹور پہ آ گئے ہیں گاڑی پار کر دیا ہے یہ بیک بارک میں صحیح لگا ہے سٹور کا چلتے ہیں وہ دیکھیں وہ اخبار پڑے ہیں یہاں پہ پاکستان یا انڈیا کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو جگہ جگہ پہ وہ شاپ سونگی اخبار بھی رکھی جہاں پہ جو ہر سٹور ہوتا ہے اس کے باہر وہ ایسے اخبار پھینک جاتے ہیں یہ دہاری میٹھا ہے یہ دیکھیں یہ فلیگ لگا ہے امریکم فلیگ یہ ہر بیلڈن کے باہر لگا ہوتا ہے بس پر لائٹ سان کریں گے اخبار پر رکھیں گے یہ کھول لگاتے ہیں جب پہلے کرنے والے کام ہیں وہ پہلے کریں گے ہم آگے ہیں یہاں پہ لائٹ باقی کی بھی آن کریں گے یہاں سے ساری لائٹ سان ہو گئی ہیں بیک ڈور کھولیں گے بیک ڈور اس سے پہلے بیک لائٹ بھی آن کریں ہم اس کو جہاں پہ کار دیں گے ایسی طریقے سے آگے یہ دروازہ باننا ہوگا اور چونکہ اب اس صبح کے ٹائم ہے میرا باہر کافی تو اس کو ہم بلاک رکھیں گے بیک ڈور کو بعد میں یہ کھول دیا ہاتا ہے دو کام ہوگے تیسرا کام ہم کریں گے سب سے پہلے آپ کافی بنائیں گے یہ کافی مشین ہے جہاں پہ اس کپاٹ کو ڈالنے گے یہ دیکھیں آپ یہ بیند ہے یہ بیند ہے جو کہ یہاں سے بٹن دبائیں گے سائٹ سے گرائنڈ ہوگا آپ سے دیکھانے گے آگے یہ کافی پاٹ پڑا ہوگا ہے یہ مشین ہے گرائنڈ کریں گے اسے لگا کے برنر کو آن کر دیں گے اس اتنا پانی سے پرکوائیڈ ہے وہ پانی خود ہی یہاں سے مشین سے اس میں آ جائے گا ایک دوہ میں نے کہا کیا تھا اس کو دو دوہہ پریس کر دیا تھا اور وہ پانی اتنا سا کہ اوور فلو ہونے لگ گیا تھا یہ کپٹینو مشین ہے اسے تین فلیور رہے ہیں ایک چائے پرینٹ پرنیلا اور ہاتھ چاکوئے اس کو آپ جب بھی شبائیں یہاں سے کھول کے اس کو بٹن سے آف کر کے اس کو پہلے کلیننگ کرتے ہیں یہ تینو بٹن ہے یہاں سے باری باری یہ ساف پانی آہ ہے یہ گرم ساف پانی آہ ہوں انسلاق نہیں ہوگی انسلاق نہیں ہوگی یہ دوبارہ تھے ہم آن کرنے آن کر دیں اب چلتے ہیں پیپر کی طرف اب ہم پیپر رکھیں گے یہ پیپر سارے رکھنی ہیں ہم نے اور یہ ہے جی سینک شیٹ ہے جو کہ ہم آج کے پیپرورٹ کے ساتھ ٹیسٹ کرنیں گے یہ کتہ پڑا ہو جائے آج کی تین نکالیں گے یہ ساری ریڈنگ آجے گی آج کی کتنا کیش ہے کتنے پی اوڈ ہیں کتنی سیل ہوئی ہے اور یہ ساری ڈیٹیلز آج ہیں یہاں پر اس سائٹ پہ آجاتے ہیں لاٹری لاٹری دو قسم کے سکرچ ٹکٹس ہیں مطلب ہیں ڈالر 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 ڈین ڈونٹی ڈھرٹی ڈالر تک کے ہوتے ہیں کسی تو لکھ نہیں ہوتی دوسری سٹیٹس میں میسیچوسٹس سے ادھر ریشو زیادہ ہوتی ہے ہر دوسری ٹکٹس پہ آپ کا وینر نکل آتا ہے یہاں پہ چار پانچ ٹکٹس بعد ایک وینر نکلتا ہے آپ کا قسمت تو وہ بھی تو سٹور کا بلکل زیادہ ایسے دوسری سٹور ہوتے ہیں بلکل زیادہ سٹور گلی محلوں میں بلکل ایسے ہی ہے کیا کیا ملتا ہے ہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ تو وہ سامنے کاؤنٹر ہے اس سیٹ پہ یہ سنیکس لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک آئل ہے یہ کاؤنٹر کے فرنٹ پہ یہ کینڈیز پڑی ہوتی ہیں یہ گمز ہیں اوپر ساری اور یہ نیچے چاکلیٹس ہیں یہ ساری چاکلیٹس پڑی ہیں ڈیفرنٹ یہ لیز والوں کا ریک ہے جو کہ ابھی خالی ہوا ہے ایک دورینویں دلیوری آجائے گی ان کی بھی یہ ایک اور کب نہیں ہے کیپ کوٹ کی یہ ان کے پڑے ہوئے ہیں سارے چپ سگرہ یہ ریڈ بل کا کولر ہے اور جس میں سے میں یہ جو ریڈ بل ہے روز کا ایک پی جاتا تھا پہلے اب میں نے کنٹرول کیا ہوا ہے یہ روز کا ایک گرنگ لازمی ہوتا تھا یہاں پہ یہ آئس کریم کے فریزر پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ باکٹ روز یہ ادھر اور ادھر اوپر یہ کافی کافیز کا سیکشن ہے یہ کافیزیں پڑی ہیں ڈیفرنٹ کافیز ہیں یہ جیمز ہیں یہ اوپر سیریل ہیں یہ بول سیریل ہیں یہ بریڈ دوگیرا کہیں یہاں پہ ابھی ختم ہوئی ہے یہ بھی آجے گی بھی گھنٹے تک آجے گا وینڈریس کا بھی یہ اس سائیڈ پہ جائیں باقی گروسری لگی ہوئی ہے ساری یہ دیکھیں جیسے یہ کیچپ تو ہیں یہ بیکنگ پورٹر دوگیرا پڑے ہوئے ہیں باج دوگیرا یہ دوسرے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کالا لوگ جو پڑے ہیں بلیک بینز ہی یہاں پہ پاکی گروس کی ہے یہ نوڈلز ہیں آگے ڈیفرنٹ کمپنیز کے ہیں ڈیفرنٹ سائزز میں سارے نوڈلز پڑے ہوئے ہیں اور اس سیڈ پہ اگر آ جائیں تو یہ بات کا سٹاف ہے یہاں پہ سارا یہ ٹاول پیپرز ہیں ٹوائلٹ پیپرز ہیں یہ کچن کی سیسٹی ہیں یا ایلمنیم فائل وغیرہ یہ سینڈیچ بیکز ہیں ٹریش بیکز ہیں پھر نیچے بات کے پلمبنگ کا وہ کلاگ ہو جائے اگر آپ کا سینک وغیرہ یہ اس کے لیے یہ کافی کلینر ہے ڈسٹیٹرینٹ پڑے ہوئے ہیں یہ جسے ہی اگر ادھر کو چلیں تو یہ ڈسپوزیبل کپس ہیں بولز ہیں پلیٹس ہیں سکونز دکھے رہے ہیں یہ سیڈ پڑے ہوئے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا کہ یہ کافیز پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہے یہ کولر ہیں یہ آئسکریم کے کولر ہیں یہ آئسکریم پڑی ہوئے ہیں یہ ہاپ کیلند ہیں یہ پھائنٹس ہیں یہ فروزن فوڈ ہوتا ہے یہاں پہ یہ پیٹس پڑے ہوئے ہیں اس کے لیے پاسٹا وغیرہ پاسٹا رائیس وغیرہ چکن وغیرہ پھر ڈیفرن فروزن فوڈ پڑا ہوگا ہے اس آئل میں کینڈیز ہیں زیادہ تار یہ زیادہ لوگ لیتے ہیں یہ ایسکریم چھوٹی ہوتی ہیں سنگل جب میں شروع شروع میں آیا تھا تو مجھے لگتا ہے یہ کارٹنیٹو ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اسی کی طرح بنی ہے کارٹنیٹو کی طرح اور مجھے لگا یہ ٹیسٹ بھی ایسا ہی ہوگا مگر یہ بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے اتنے مزے کی نہیں یہاں پہ آئسکریم دوگرہ جو پاکستان میں ملتی ہیں ہمیں ڈیفرنٹ سینڈوچز لگے ہیں وہ سنیکر کی آئسکریم بھی لگی ہے باقی یہ کینڈیز لگی ہیں یہاں پہ یہ پروٹین باہر ہیں ساری یہاں سے لے کے وہ آکر تک ڈیفرنٹ کینڈیز لگی ہیں دوسری کٹ کیٹ آپ نے دیکھی بھی ہوگی کھائی بھی بہت ہوگی یہ تین چار سلیورز اس کے کٹ کیٹ کے لگے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ہنگنگ بیکس کینڈی آگئی ہیں بیکس کینڈیز ہیں اس میں ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں یہ ہائی چیو ہے سٹار برسٹ ہے ایم این ایم یہ جب بنتی ہوتی ہے جس میں یہ بھی لگے ہیں وہ بیگ بھی ہیں یہ پروٹیز بھی ہیں یہ آگے پرنگلز لگے ہیں ڈیفرنٹ سائز میں وان ٹو اور تھری تین ڈیفرنٹ سائزز ہیں ان کے پرنگلز کے اور کافی فلیورز ہیں ان کے یہ اینڈ پہ یہاں پہ کولرز لگے ہوئے ہیں سارے جس میں ڈرینکس ہوگیرہ جوسیز ہوگیرہ پڑے ہوئے ہیں جب میں شروع شروع میں آیا تھا تو میں نے تہیہ کی تو میں اس کونے سے لے کے اور اس کونے تک جتنے بھی ڈرینکس ہیں میں سب ٹرائے کروں گا اور میں نے الحمدلللہ سارے ٹرائے کی ہوئے ہیں یہ کوک ہے اس میں کوک فیملی کے ڈرینکس لگے ہیں دادا جیسے کہ اب دیکھ رہے ہیں یہ سارے اور پھر یہ جوسیز لگے ہوئے ہیں یہ ایپل یوس سے بہت اچھا ہوتا ہے یہ کمپنی کا مینٹ میں ہٹ کا یہ وائٹمین وارٹر ہے یہ ہی مردے کا ہوتا ہے یہ گیٹرین اور یہ پاورین یہ اور جوسیز ہیں یہ ڈیری کا لگا ہے یہ ایک سوگے ہوئے ہیں یہ ملک ہے یہ بٹر لگا ہے چیز ہے ہات ڈاگ گرم کتے وہ چیز بھی پڑی ہے پیچھے کڑی چیز بھی ہے یہ اس کونے پہ یہ ملک سے کٹ اور ڈاگ فوڈ لگا ہوئے ہیں کینز میں بیگ میں یہ وہ اوپر ٹا پہ موٹر موٹر آئلز پڑے ہوئے ہیں گیر آئلز جانے کے آرٹموٹیو کا سمان پڑا ہوئے تھوڑا سا اور یہ کولر ہے اس میں ٹروپیک آنک ہے اس میں بھی یہ ڈرینکس لگے ہوئے ہیں جوسیز ان کا کافی اچھا درینک ہوتا ہے یہ اللہ اورنچ یہ مانسٹر کا کولر ہے یہ مانسٹر کی ڈیفرنٹ فیور جو کہ ابھی ختم ہیں ان کی بھی ایک دو دن میں ڈیلیوریاں ہو جائے گی آگے چلیں تو یہ سٹیشنری کا اور ڈیفرنٹ آ سمان ہے جس میں آگا یہ دیکھیں گلوز بھی مل جائیں گے برڈے کینڈلز بھی ہیں اور سکاش ٹی پی ہے پینز ہیں ٹوٹ پرو ریشیز ہیں ریزرز ہیں پروشیز ہیں یہ آگے میڈیسان کا سیکشن ہے جہاں آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈیفرنٹ میڈیکن اور کاسمیٹکس لگیں ہیں دارت اور میڈیسانز ہیں یہاں پر یہ ایٹی ایم ہے یہ ایدھر آپ کی اپنی ہوتی ہے یہاں تو آپ کا کنٹریکٹ ہوتا کمپنی کے ساتھ وہی اس میں پیسٹ پازٹ کرتے ہیں اور فیس چارج کرتے ہیں فیس میں سے کچھ پرسنٹیج آپ کو دے دیتے ہیں اور یہ پھر اگر آگے آج ہیں تو یہ ہے پیپسی کا کولر جو پیپسی کا پیپسی کی پروڈیکٹس لگی ہیں ساری اس میں بھی اور اس میں بھی یہ سینڈویٹ چیز ہیں امریکہ میں ہر چیز جو الٹی چلتی ہے یہ برگرز ان کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ انہیں سینڈویچز بولتے ہیں یہ سینڈویچز لگے ہوئے سارے کونٹر کے پیچھے آجیں بانگز لگے ہوتے ہیں اس قلعہ یہ ریپس ہو کہہ رہا ہیں اور یہ سگریٹس کا پورا کونٹر ہوتا ہے وہ سانے ہنگ بینگ میں بیٹریز ہوتی ہیں تباکہ ہوتا ہے چپسٹک ہو کہہ رہا وہ لگی ہوتی ہے اور یہ کونٹر تاپ پہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہ انرجی رنگز ہیں اور یہ لائٹرز ہوگیرہ ہوتے ہیں یہ کارنر سٹور ہے ایک سٹریٹ یہ لگ رہی ہے اور یہ مین سٹریٹ ہے ان کے کارنر پہ یہ یہ باہر جس پہ لگے ہوئے ہیں ہشتہار ہو گیا رہا لگے ہیں کمپنیز کے ڈیفرنٹ لیبلز بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اپن سائنز ہے لارٹی سائنز ہے یہ جو چیر ہے یہ ہر دیسی کے سٹور میں آپ کو نظر آئے گی ایسی چیر یہاں بڑا ہوتا ہے گھرے جو ہیں وہ لاؤ نہیں کرتے ان چیزوں کو جتنی دیر کی شفٹ ہے آپ کے آر دس گھنٹے کی کھڑے ہو کے ہی آپ نے گزار نہیں ہم دیسی لوگ یہاں پہ چیز رکھ لیتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں رام سے جب کام ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے ایک ادھر دوست ہیں انہوں نے یہاں پہ پیچھے پورا سوفا لگایا ہوئے تھری سیٹر سوفا رکھا ہوا انہوں نے گھرے یہ چیز لاؤ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کام کرنا ہے تو صرف کام کرنا ہم دیسیوں نے چیر رکھی ہوتی ہے نہ صرف چیر رکھی ہوتی ہے بلکہ آپ دیکھیں یہ لیپ ٹوپ وغیرہ بھی ہم نے رکھا ہوتا ہے یہاں پہ لیپ ٹوپ ہوتا ہے چیر ہوتی ہے پہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں مطلب اپنا یہ ایک شوگل محول لگایا ہوتا ہے انہوں نے تو ہم بیٹھ گئے ہیں رام سے اب ہم ویٹ کرتے ہیں کسٹمر آنے کا کام ہم ختم ہو گئے ہیں کولر فگرہ چیک کر لی ہیں سارا کام دیکھ لیا ہے ایوریٹھنگ is ready تو صبح کے ٹائم اتنے کسٹمر نہیں ہوتے ابھی ساڑھے چھے ہوئے ہیں تقریباً سات بجے تک آنا شروع ہوتے ہیں جو آگے بیزی ہونا شروع ہو جاتا ہے سات بجے سے لے کر دس بجے تک آفیس ٹائمنگز ہوتی ہیں ہے سکول ٹائمنگز ہوتی ہیں تو اس ٹائم لوگ زیادہ آنا شروع ہوتے ہیں چھے بجے سٹور یہاں پہ سٹینڈر ٹائم ہے بزنس اوپن کرنے کا یہ سٹور بغیرہ کا تین شفٹ ہوتی ہیں جو چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں وہ چھے سے دو دو سے بارہ اور پھر بارہ سے صبح چھے تک یہ شفٹ ہوتی ہیں کوئی رات کی دس بجے بھی انڈ ہو جاتی ہے وہ پھر دس سے صبح چھے تک جاتی ہے آٹھ ہٹھ گھنٹے کی تین کار لیتے ہیں یہ تو ایک دس گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے اس صبح کی شفٹ چھے بجے شروع ہوتی ہے چھے بجے سارے سٹورز اوپن ہو جائیں گے سردیاں کلوز جلدی ہو جاتے ہیں سردیوں کی ٹائم میں دس بجے کلوز ہو جائیں گے یارم بجے کلوز ہو جائیں گے اس سے زیادہ کر لیا ہے یہ سٹیٹس کی ہیں پاور بول دیکھیں یہ 45 ملین ڈالرز پہ ہے ایسی یہ وائل منی یہ 143 ڈالرز ہے اور یہ ہے میگا ملین یہ 67 ملین ڈالر کا جیک پٹ ہے دو ہفتے پہلے کوئی بھی بن نہیں کر رہا تھا تو یہ ون بلین ڈالر پہ چلا گیا پھر ایک بند نے ہٹ کیا دو ڈالر کا ٹکٹ ہوتے ہیں جو ان سے 20 کوئی سے نمبر چوز کرنے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے سارے نمبر میچ ہو جائیں پانچ کے پانچ نمبر تو آپ پرائز چیز چاہتے ہیں جو کہ ہر تی منٹ پر چلتی ہے کوئی سے اس پہ 20 نمبر ہٹ ہوں گے وان سے لے کے 80 تک یہ یہ ہو کہ یہاں سے آپ کا ٹکٹ نکل آئے جا ٹکٹ لے لیا یہاں پہ آپ پیسے رنگ کر دیں گے دیکھتے ہیں نمبر میچ ہوتے ہیں ہمارے نمبر ہیں فور کونٹی فائی فوری تھی ان سکسی سکس آہ ففٹی سیکنڈ رہا گیا اگلے ڈرامے یہ سٹارٹ ہوگی گیم اب ہم دیکھیں گے نمبر فور ٹائمز آہ نہیں صرف ہمارے دو نمبر ہیں ہٹ ہوئے ہیں فورٹی سی اور سکسی سکس آہ ان پہ کتنا پرائیس ہے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے خیلی فور سپارٹ دو نمبر ہٹ ہوئے ایک ڈالر یہ ایک ڈالر واپس آ گیا ہمارا جو ہم نے سپینٹ کیا رہا دوبارہ پھر چار نمبر کھیلتے ہیں اور دیکھتے ہیں شاید بھی لاکھ ہوتی ہے کہ نہیں اس پار اس دفعہ یہ چار ڈیجرز پک کی ہیں ترٹین فورٹی ایٹھ آہ جو دیکھتے ہیں اس بار کتنے ہٹ ہوتے ہیں یہ دراز شروع ہو گیا ہے آہ نہیں جی اس پار ایک بھی نمبر ہٹ نہیں ہوا اور اور یہ نمبر چوز کی ہیں ہیں اس پر میں نے 29 35 56 76 اور گیم سٹارٹ ہونے لگی ہے یہ لاسٹ گیم کے نمبر ہے اب دیکھتے ہیں اس پر کون سے نمبر آتے ہیں اور یہ ٹائمز ہم پلے نہیں کر رہے اس لیے نو پلس ہی آیا چلیں اب انسورچنیٹلی نہ 35 ہٹ ہوا اور نہ ہی 56 ہٹ ہوا دو نمبر ہٹ ہوئے مارے 29 اور 56 اس کے علاوہ دو نمبر سے مارے 35 اور 76 سے دونوں ہی ہٹ نہیں ہوئے چلیں پھر سے ایک ڈالرہ آ گیا تیسری رہا آپ لگ ٹرائے کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں شاید یہ زبا دالہ نکل آئے ہیں تیسری بار ہم نے کیا پہلی دو بار میں ایک ڈالر جیت کیا تھے دو نمبر ہٹ ہو گئے تھے لیکن تھرڈ ٹائم ایک بھی نمبر ہمارا ہٹ نہیں ہوا ایک ڈالر کا نقصان گیمز ایسی ہوتی ہیں شکر میں لے کے لیے کرنی چاہیے ایسے اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے کیونکہ اچھی نہیں ہوتی لوگ سارے ساری اپنے پیچیک اڑھا دیتے ہیں ان پر اسی جیتنے کے چکر میں لیکن اصل بات یہ ہے کہ in the end state wins state always win government جیت جاتی ہے سیٹنگ ایسے کی ہے گورنمنٹ کی لاٹری ہے وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ جیتی جائیں اور گورنمنٹ کو نقصان ہو جائے کیونکہ سالوں سے چلی آ رہی ہیں صدیوں سے کام چلتا آ رہا ہے اگر ایسا ہو تو state یہ بانکار دے شکل میں لے کے لیے آپ لے کریں دو چار ڈالر کبھی لگا لیں اس کے علاوہ میں کبھی رکمنٹ نہیں کروں گا تو یہ لائپ ہوتی ہوتی یہاں پر سٹورز کی سٹور ایمپلائز ہوتے ہیں امریکہ مزار سٹورز پر آپ کو دیسی ملیں گے جن میں پاکستانی انڈین یا بنگالی ہوں گے کچھ ریشو ہوتی ہیں نپالی اس کے لیکن زیادہ انڈین اور پاکستانی ہی آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے سٹورز پر گورے بہت کام ہوتے ہیں اس کی چند وجہاتی ہیں کہ سٹورز جو ہیں پاکستانی انڈین آگے دیسی لوگ ہی آگے یہی ایک کام ہے جو انہیں آتا ہے پھر یہاں پہ بزنس بڑھاتے ہیں ایک سے دو دو سے چار اور محنت اللہ کام میں بہت زیادہ ایزی منی نہیں ہے یہ بہت مشکل سے یہاں سے پیسہ آتا ہے پہنی پہنی اکٹھی کار کے جوڑتا ہے تو ہم دیسیوں میں صبر ہوتا ہے ہم لوگ کر جاتے ہیں گورے ایزی منی کی تلاش میں ہوتے ہیں زیادہ بہت کام ہوں گے بہت کام ریشو ہے جو لوگ کام کر جاتے ہیں ٹک جاتے ہیں اس لیے دوسری بات کہ یہاں پر گورے بھی جو سٹور چینز ہیں بڑی بڑی سیون لیون ہوگی اور دوسری چینز ہیں کمر لین وغیرہ وہاں پہ بھی آپ کو دیسی نظر آئیں گے دیسی ٹک کے کام کرتے رہتے ہیں ایک جگہ پہ وہ دس دس سال کرتے رہیں گورے ایک ہفتہ دو ہفتہ بہت بہت بھی زیادہ ہوئی چھے مینے کریں گے اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں کام کوئی ایک کام نہیں کرتے یہ تھا آج کا ویلاغ سٹور کے بارے میں میں نے آپ کو وزیٹ کروایا دکھایا کہ یہاں پہ کیسا محول ہے جو لوگ سٹور پہ کام کرتے ہیں سٹور ایمپلائز ہیں کافی محنت کرنی پڑتی ہے صبح صبح پانچ بجے اٹھنا پڑتا ہے آپ کو اور چھے بجے آپ کو سٹور ہر صورت میں اوپن کرنا ہے رول یہ ہے پن رہ مل پہلے اوپن کریں آپ پیپر ورک کو کہہ رہا کریں کام کو ہم سارا ختم کر لیں تانکہ جب کسپر رہے تو آپ بالکل ریڈی تو سرپ ہوں تو یہ تھا آج کا ویلاغ امیدہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور ویلاغ کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مطبور گئے گا ملتے ہیں ایک اگلے ویلاغ میں ایک نئے کانٹینٹ سے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اللہ حافظ